اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کریں تاکہ ہماری آئندہ آئینے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں سین نے کہا کاش میں اس بے وقوف کو وہاں جانے سے روک سکتا لیکن میرے بس کی بہات نہ تھی اس نے مجھ سے بالا بالا شہنشاہ کے احکام حاصل کر لیے تھے اور اس کا مقصد صرف مجھے نیچہ دکھانا تھا آسم نے کہا کیا اب بھی آپ کسرہ کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ رومیوں کی دوستی آوار کی دوستی سے بہتر ہے سین نے جواب دیا ممکن ہے کہ اب میں کسرہ کی حدمت میں حاضر ہونے کا خطرہ مور لینے کے لئے تیار ہو جاؤں یوسیبیا اور فستینہ پر امید ہو کر سین کی طرف دیکھنے لگیں آسم نے کہا کیا یہ خطرہ کسن دنیا پر ایک ناکام حملے کے نتائج سے زیادہ ہوگا سین نے مغموم لہجے میں جواب دیا مجھے معلوم نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر راستے کی ایک منزل ہوتی ہے اور میری آخری منزل شاید یہی ہو لیکن اگر میں کسرہ کے پاس جانے کے لئے تیار ہو جاؤں تو بھی تمہیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ آسان یا نرم شرائط پر صلاح کے لئے تیار ہو جائے گا کسرہ کو مطمئن کرنے کے لئے رومیوں کو زہر کے کئی تنگ گھونڈ حلق سے اتارنے پڑیں گے صلاح کے لئے کسرہ کی شرائط وئی ہوں گی جو کسی مفتوحہ یا باج گزار ملک سے منوائی جاتی ہیں آسان نے جواب دیا مجھے معلوم ہے اور یہ بات میں کیسر سے بھی کہہ چکا ہوں موجودہ حالات میں اگر اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ ایرانیوں کے ہاتھ اہلِ کسن دنیا کی جان و مال اور عزت کو کوئی خطرہ نہیں تو وہ آپ کے لشکر کے لئے شہر کے دروازے کھول دینے سے بھی پسو پیش نہیں کرے گا نہیں نہیں یسویبیا نے بے چین ہو کر کہا جب ایرانی لشکر کسن دنیا پر کابض ہو جائے گا تو اس کی باگ دور مجوسی کہانوں کے ہاتھ میں ہوگی وہاں انتاکیا دمشق یرشلم کی تارک دورائی جائے گی اور میرے شہر کی حیثیت ایک خاموش اور بے بس تماشائی سے زیادہ نہیں ہوگی فستینہ نے احتجاج کیا امی جان خدا کے لئے آپ خاموش رہیں سین نے کہا بیٹی تمہیں احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں تمہاری ماں درست کہتی ہے پھر وہ آسم کی طرح متوجہ ہوا میں کیسر کو اس بات کا یقین نہیں دلا سکتا کہ اگر شہر کے دروازے کھول دیے جائیں تو میرا لشکر رومیوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کرے گا تاہم کسرہ کے بعد جانے سے پہلے میرے لئے یہ جانا ضروری ہے کہ کیسر مسالت کی خاطر کہاں تک جانے کے لئے تیار ہے آپ کیسر کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ کیسر کے ساتھ؟ جی ہاں اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کا نظام ہو سکتا ہے کس جگہ؟ اگر آپ ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے سکیں تو اسی کمرے میں آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے یوسیبیا اور فصینہ حیرت اور استعجاب کے عالم میں آسم کی طرف دیکھنے لگیں اور سین نے اٹھ کر کمرے میں ٹہنا شروع کر دیا پھر تھوڑی دیر بعد وہ رکھ کر آسم کی طرف متوجہ ہوا آسم؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں ہر کل کے ساتھ گفو کرنے کے لئے تیار ہوں تو وہ یہاں آئے گا؟ ہاں اور تم اسے یہ اتمنان دلا سکو گے کہ اسے میرے پاس آنے میں کوئی خطرہ نہیں؟ جی ہاں اور اگر میں اسے گرفتار کر کے کسرہ کے پاس بھیج دوں تو؟ یہ سوال مجھ سے کسند دنیا میں بھی پوچھا گیا تھا میں نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں تو آپ کو اس شخص کے متعلق بھی اعتمنانی نہیں ہونی چاہیے جسے میں ساری دنیا سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتا ہوں وہ کس طرح کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے میری قربانی نہیں دے گا میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے یہ ارغمال کے طور پر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور کسر کے ساتھ بد اہدی کی صورت میں آپ کو اس بات کا حق ہوگا کہ آپ میرا سر کلم کر دیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں سین یہ کہہ کر کرسی پر بیٹھ گیا آسم اس نے کچھ دیر بار سوچنے کے بعد کہا میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے خیالات میں اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا آسم نے جواب دیا میں نے آپ کو اپنی تمام سرگزت نہیں سنائی اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ میری پوری داستان سننیں گے تو آپ کوئی میری ذہنی تبدیلی پر تاجب نہیں ہوگا بہت اچھا تو ہم تمہاری داستان سننے کے بعد ہی فیصلہ کریں گے آسم نے اپنی داستان شروع کی اور معمولی اقتصار کے ساتھ سین کے ساتھ آخری ملاقات سے لے کر خلدون پہنچنے تک کے تمام واقعات بیان کر دئیے اور اس طویل گفتگو کے اختیام پر اس نے سراپا اتجاب بن کر کہا اب میں آپ کے پاس یہ امید لے کر آیا ہوں کہ آپ انسانیت کو مزید تباہی سے بچا سکتے ہیں مجھے آپ کی مجبوریوں کا احساس ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ مجھے آپ کی جرت اور حمد پر بھروسہ ہے یوسیبیا اور فستینہ متلجی نگاہوں سے سین کی طرف دیکھنے لگیں اور اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا آسم اگر تمہیں مجھ پر اس قدر اعتماد ہے تو میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا عام حالات میں میں شاید صلح کا ایلچی بن کر گسرا کے پاس جانے کی جرت نہ کرتا لیکن ایریج کی موت کے بعد مجھے وہاں جانے کے لیے ایک معقول بھانہ مل گیا ہے اور کیسر سے ملاقات کے بعد یہ مسئلہ اور زیادہ آسان ہو جائے گا لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ ہر کل بزاتے خود یہاں آنے کا خطرہ مو لینے کے لیے تیار ہو جائے گا آسم نے جواب دیا ہر کل کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا یوسیبیا نے اپنے شہر سے مخاطب ہو کر کہا لیکن ہر کل کو ملاقات کی دعویٰ دینے سے پہلے آپ کو اچھی طرح اس بات کا اتمنان کر لینا چاہیے کہ یہاں اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہر کل کی بد اہدی کی صورت میں صرف آسم کو ہی اپنی زندگی سے محروم نہیں ہونا پڑے گا بلکہ میں بھی یہاں رہنے کی بجائے سمندر میں ڈوب کر مرنے کو ترجیح دوں گی اور شاید میری بیٹی کا انجام بھی مجھ سے مختلف نہ ہوگا سینے زخم خوردہ سا ہو کر کہا یوسیبیا اگر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں تو میں کیسر کو یہاں آنے کی دعوت دینے کی بجائے خود کسن تنیا جانے کے لئے تیار ہوں لیکن یہ بات کیسرہ کے لئے نقابل برداشت ہوگی یوسیبیا نے قدر نادم ہو کر کہا نہیں نہیں میرا مطلب یہ نہ تھا میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ کیسر کو یہاں بلانے سے پہلے ان کی حفاظت کے مطلق اچھی طرح اتمنان کر لیں سین آسم کی طرح متوجہ ہوا مجھے معلوم نہیں کہ کیسرہ کے دربار میں مجھے کس حد تک کامیابی ہوگی لیکن میں وہاں جانے کے لئے تیار ہوں تم ہر کل کو یہ پیغام دے سکتی ہو کہ میں اس سے ملقات کے لئے تیار ہوں لیکن تم وہاں کیسے جاؤ گے آسم نے جواب دیا آپ اس کی فکر نہ کریں کل رات میرے لئے رومیوں کی ایک کشتی پہنچ جائے گی اور مجھے اس کشتی کے رہنمائی کے لئے سمندر کے کنارے صرف آگ جلانے کی ضرورت ہوگی اور آپ کو صرف اس بات کی احتیاط کرنا پڑے گی کہ وہاں صرف چند انتہائی قابل اعتماد آدمی موجود ہوں شام کے وقت فستینہ کلے کی فصیل پر کھڑی تھی آسم دروازے کے سامنے کچھ فاصلے پر صرف کے درختوں سے نمدار ہوا اور وہ اسے دیکھتے ہی زینے کے راستے نیچے اتر آئی اور دروازے سے چند قدم دور رکھ کر اس کا انتظار کرنے لگی جب آسم اس کے قریب پہنچا تو اس نے شکایت کے لہجے میں کہا آپ کہاں چلے گئے تھے آسم نے جواب دیا میں ذرا سیر کے لئے باہر نکل گیا تھا آئیے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں فصیل کے اوپر پہنچ کر فصیل نے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا دیکھئے آج نیا چاند نمدار ہو چکا ہے آسم نے مسکراتے ہوئے کہا میں یہ چاند تم سے پہلے دیکھ چکا ہوں نہیں نہیں آپ نے مجھ سے پہلے نہیں دیکھا میں گروبے آفتاب سے پہلے ہی یہاں پہنچ کر اس کا انتظار کر رہی تھی اور پہلی رات کے چاند نے ہر مہینے مجھے اسی جگہ اپنا انتظار کرتے دیکھا ہے میں ہر بار اپنے دل کو یہ تسلیاں دیا کرتی تھی کہ نیا مہینہ ختم ہونے سے پہلے تم واپس آ جاؤ گے اور جب یہ اپنا مہینہ بھر کا سفر پورا کر لیتا تھا تو نیا چاند مجھے نئی امیدوں کی روشنی دکھایا کرتا تھا کل تم پھر جا رہے ہو اور میں تم سے یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ اب مجھے مہینوں اور برسوں تک تمہارا انتظار نہیں کرنا پڑے گا اب مجھے طلوع افتاب سے لے کر غروب افتاب تک تمہاری رات دیکھنا بھی دشوار محسوس ہوتا ہے آج جب تم اپنی سرگوز سنا رہے تھے تو میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ میں افریقہ کے سہراؤں اور جنگلوں میں تمہارے ساتھ تھی جب تم زخمی تھے تو میں تمہارے زخموں پر مرہم لگا رہی تھی جب تم بیمار تھے تو میں تمہاری تیمار داری کیا کرتی تھی جب تمہارے دل میں تنہائی اور بیبسی کا احساس اپنی انتہا کا پہنچ جاتا تھا تو میں تمہیں آواز دیا کرتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری سرگوزشت کے اقتدام پر میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ میں راستے کی تمام ناظر تیہ کرنے کے بعد تمہارے ساتھ واپس آئی ہوں میری باتیں سن رہے ہو نا آسم تم خاموش کیوں ہو فستینہ آسم نے لجتی ہوئے آواز میں کہا تمہارے دل میں یہ خیال کبھی نہیں آیا فستینہ کے موں سے کوئی بات نہ نکت سکی پھر اس نے کرب انگیز لہجے میں جواب دیا نہیں میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ میرے ہیں لیکن تم سین کی بیٹی ہو فستینہ اور میں فستینہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اگر آپ سین کی بیٹی کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آئیے میں ان کے سامنے یہ اعلان کرنے کے لئے تیار ہوں کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اگر تمہاری محبت ایک جرم ہے تو میں اس کے لئے ہر سزا بھکتنے کے لئے تیار ہوں آئیے فستینہ اس کا بازو پکڑ کر کھینچنے لگی نادان نہ بنو فستینہ تم نہیں جانتی کہ اس کا انجام کیا ہوگا اگر تم میرے دل کا حال جاننا چاہتی ہو تو سنو اگر کیسر اور کسرہ کے تاج میرے قدموں میں ہوتے اور تم بے غریب چرواہے یا کسان کی بیٹی ہوتی تو بھی وہ تمہیں حاصل کرنا اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا وہ بولی کیا یہ ایک جرم ہے کہ میں ایک کسان یا چرواہے کی بیٹی نہیں ہوں نہیں فستینہ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں لیکن میں اگر اس بیچارگی اور بیبسی کی حالت میں تمہاری تمنا کروں تو یہ ایک جرم ہوگا فستینہ تم پھولوں پر چلنے کے لئے پیدا ہوئی ہو اور میرا راستہ کانٹوں سے اٹھا ہوا ہے میں گم کے پہاٹ اٹھا سکتا ہوں لیکن تمہاری تضریر برداشت نہیں کر سکتا میں تم سے محبت کرتا ہوں فستینہ اور میری محبت کا تقاضہ یہی ہے کہ میں تمہیں اپنے علام و مسائے میں حصے دار نا بناوں فستینہ کی آنکھوں میں آنسو چلک رہے تھے اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی آسم نے کہا مجھ کو اپنی مجبوریوں سے زیادہ تمہاری مجبوریوں کا احساس ہے تم ایک قریب الوطن اور بے سہارا انسان کے ساتھ بھٹکنے کے لئے نہیں بلکہ مرمری ایوانوں کی زینت بننے کے لئے پیدا ہوئی ہو میں اسے بھی قدرت کا ایک انعام سمجھتا ہوں کہ تم میرے پاس کھڑی ہو اور میں تمہارے ساتھ باتیں کر رہا ہوں اور اگر میں اس سے زیادہ چاہوں تو تمہارے والدین مجھے دیوانہ خیال کریں گے اچانک کسی کے پاؤں کی آہر سنائے دی اور وہ چونک اور زینے کی طرف دیکھنے لگے یوسیبیا زینے سے نمودار ہوئی اور اس نے کہا تم اس سردی میں یہاں کیا کر رہے ہو فستینہ نے آگے بڑھ کر کہا امی جان اگر میں ابا جان کے سامنے یہ کہہ دوں کہ میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تو وہ مجھے کیا سزا دیں گی یوسیبیا نے جواب دیا تمہارے ابا جان تمہاری دیوانگی سے بے خبر نہیں ہے پھر وہ آسم کی طرف متوجہ ہوئی بیٹا میں تمہاری باتیں سن چکی ہوں اور مجھے تمہاری شرافت سے یہی توقع تھی لیکن تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فستینہ کے والدین اس کے دشمن ہیں میری بیٹی کو ان مرمری ایوانوں کی ضرورت نہیں جو انسانوں کی بجائے درندوں کے مسکن ہیں فستینہ کے ابا جان سے تمہارے دل کا حال بھی پوشیدہ نہیں مجھے یقین ہے کہ اگر میری بجائے وہ تمہاری باتیں سن لیتے تو انہیں زیادہ سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی کہ درندوں کے اس دنیا میں کون سا گوشہ تمہارے لیے محفوظ ہے آسم کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا وہ دیر تک سر جھکائے کھڑا رہا اور بلاخر جب اس نے یوسیویا کے طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں تشکر کے آنسوں سے لبریز دیں اس نے گوٹی آواز میں کہا آپ خدا سے دعا کریں کہ درندوں کی یہ دنیا انسانوں سے عباد ہو جائے اور میں خوف کے بغیر یہ کہہ سکوں کہ میں کسی جنگل پہاڑ یا سہرہ میں بھی فستینہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے سکتا ہوں جب کسرا اور کیسر میں صلاح ہو جائے گی تو میں اپنی غریب و وطنی اور بیچارگی کا احساس کیے بغیر فستینہ کے لیے ہاتھ پھیلا سکوں گا لیکن سرے دست آپ دعا کریں کہ مجھے اس مہمے کامیابی ہو بیٹا تم نے ایک نیک کام اپنے ذمہ لیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ خدا تمہیں مدد کرے گا چلو اب نیچے چلیں مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے یوسیبیا یہ کہہ کر زینے کی طرف بڑھی اور آسم اور فستینہ اس کے پیچھے چال دئیے زینے کے درمیان پہنچ کر آسم نے فستینہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور رکھ کر سرگوشی کی انداز میں کہا فستینہ تم مجھ سے خفا تو نہیں نہیں اس نے جواب دیا میں کسن دنیا سے بہت جلد واپس آ جاؤں گا لیکن اگر تمہارے اباجان کو کسرا کے پاس جانا پڑا تو مجھے بھی ان کا ساتھ دینا پڑے گا تم میرا انتظار کر سکو گی ہاں اگر مجھے اس بات کا یقین ہو کے تم ضرور آو گے تو میں مرتے دم تک تمہارا انتظار کر سکتی ہوں یوسیبیا نیچے پہنچ کر ان کی طرف دیکھنے لگی تو آسم نے فستینہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ زینے سے اترنے لگے اگلی رات آسم اور ایرانی فوج کے چند سپاہی سمندر کے کنارے ایک علاؤ کے گرد کھڑے تھے آسمان صاف تھا اور سردھوا چل رہی تھی ایک سپاہی نے لکڑی کو ایک گٹہ اٹھا کر علاؤ پر ڈال دیا اور آگ کے شولے آہستہ آہستہ بلند ہونے لگے آسم نے آگ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا میں سپاہ سلار کے پاس جاتا ہوں اگر کوئی کشتی نظر آئے تو مجھے فوراً اطلاع دو ایک سپاہی نے کہا جناب آپ مطمئن رہیں لیکن ہوا کافی تیز ہے اور مجھے یقین ہے کہ رومی اس موسم میں رات کے وقت یہاں آنا پسند کریں گے وہ ضرور آئیں گے تم علاؤ پر لکڑیاں ڈالتے رہو آسم یہ کہہ کر ایک طرف چل دیا کوئی دو سو قدم کے فاصلے پر چند پہرے دار مشلیں اٹھائے ایک اشادہ خیمے کے گرد گشت کر رہے تھے کسی نے بلند آواز میں کہا ٹھہرو کون ہے میں آسم ہوں اس نے روک کر جواب دیا اور پھر کچھ دے توقف کے بعد دروازے کا پردہ اٹھا کر خیمے کے اندر داخل ہوا سین نے جو تکیہ لگائے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اسے دیکھتے ہی سوال کیا وہ آگئے نہیں جناب وہ ابھی تک نہیں آئے مجھے افسوس ہے کہ آپ کو اتنی سردی میں یہاں آنے کی تکلیف اٹھانا پڑی تاہم مجھے یقین ہے کہ اگر آواز نے کسن دنیا پر حملہ نہیں کر دیا تو وہ ضرور آئیں گے آج آواز ضرور ہے لیکن ان کے موافق ہے اور انہیں ہمارے علاؤ کی روشنی میلوں تک دکھائی دے سکتی ہے اگر آواز نے کسن دنیا پر دوبارہ حملہ نہیں کر دیا تو انہیں اب تک یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اب آپ واپس تشریف لے جائیں اور وہاں جا کر آرام کریں نہیں نہیں جب تک مجھے اس بات کی تسلی نہیں ہو جاتی کہ تم صحیح سلامت رخصت ہو چکے ہو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا مجھے اندیشہ ہے کہ ہمارے سپائیوں کی طرف سے ذرا سی بھی بے ہتیاتی یہ سارا کھیل بھی گاڑ سکتی ہے تم بیٹھ جاؤ میں تمہارے ساتھ باتیں گنا چاہتا ہوں آسم اس کے سامنے بیٹھ گیا خیمے میں تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی بیل آخر سین نے کہا میری فوج کا کوئی افسر یا سپاہی اب جنگ جاری رکھنے پر خوش نہیں تاہم اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ میں رومیوں کے ساتھ مسحالات کی طرف مائل ہوں تو میرے خلاف ایک طفان کھڑا کر دیں گے کئی افسر ایسے ہیں جو شہنشاہ کو مجھ سے بدزن کرنے کے لیے میری جگہ لینے کی کوشش کریں گے میری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ یوسیبیا میری بیوی ہے اور رکیبوں اور حاسدوں کو مجھ پر رومیوں کا طرف دار ہونے کا الزام آئیت کرنے کے لیے صرف ایک بھانے کی ضرورت ہے میری پہلی غلطی یہ تھی کہ میں اپنے ضمیر کے آواز کے خلاف اس جنگ میں شریک ہو گیا تھا اور میری آخری غلطی شاید یہ ہے کہ میں یہ جاننے اور سمجھنے کے باوجود مسالت کی ذمہ داری قبول کر چکا ہوں کہ کسرہ کے دربار میں میرا مزاق اڑا جائے گا آج اگر مجھے یہ تسلی ہوگے دنیا کا کوئی گوشہ میری بیوی اور بیٹی کے لیے محفوظ ہے تو میں ان تمام الہجنوں سے اپنا دامن بچا کر وہاں بھاگ جاؤں آسم نے کہا کاش انسان کو بھاگنے سے نجات مل سکتی آج ساری دنیا پر وحشت اور بربریت کی حکم بنانی ہے آج ہر کمزور اور بیبس انسان اتمنان کے چند سانس لینے کے لیے کسی زیادہ طاقتور اور زیادہ باختار انسان کا سہارا تلاش کرنے پر مجبور ہے لیکن آپ ان خوش قدمت انسانوں میں سے ہیں جو تاریخی میں بھٹکنے والے کافلوں کو امید کی روشنی دیا کرتے ہیں یہ ایک معمولی واقعہ نہیں کہ کیسر نے مجھ جیسے انسان کو وسیلہ بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے سین نے جواب دیا آسم تم یہ نہیں جانتے کہ کسرا اس دنیا کے کمزور اور مغروب انسانوں کے متعلق ایک فاتح کے ذہن سے سوچتا ہے اور اسے اپنی ذات کے لیے کسی عظیم خطرے کا احساس ہی امن کی جانب راغب کر سکتا ہے لیکن اتنی عظیم فتحات کے بعد اس کی خود پسندی اور غرور کا یہ عالم ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان یک زبان ہو کر کہنا شروع کر دیں کہ جنگ کی مزید توالت اس کے لیے کسی خطرے کا باعث ہو سکتی ہے تو بھی اس کے عظائم میں کوئی فرق نہیں آئے گا آج دنیا کی حالت دے کر کوئی زیش اور انسان یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ قدرت کا کوئی موجزہ کسرا کو فاتح عالم بننے سے روک سکتا ہے چند برس قبل صرف تمہارے ملک سے نبوت کے کسی دعوے دار نے یہ کہنے کی جرت کی تھی کہ بلاخر رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ اس پیشگوئی کے بعد ہماری پیدر پیفتحات کے باعث اس پر ایمان لانے والے سادہ دے لوگ بھی اس کا مزاق اڑاتے ہوں گے آسم نے کہا میں مکہ میں نبوت کے دعوے دار کے متعلق بھی بہت کوئی سن چکا ہوں لیکن آپ کو یہ کیسے ملوم ہوا کہ اس نے ایرانیوں کی شکست یا رومیوں کی فتح کے متعلق کوئی پیشگوئی کی ہے سین نے جواب دیا یمن سے تاجنوں کا کوئی کافلہ یورشلیم آیا تھا اور انہوں نے راستے میں مکہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشگوئی سنی تھی جب یہ بات یورشلیم کے حاکم کے کانو تک پہنچی تو اس نے یہ سمجھا کہ دشمن کا اجسوس ہمارے سپائیوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے اس قسم کی افوائیں پھیلا رہے ہیں پھر تحقیقات کے بعد یمن کے تاجنوں سے باز پرس کی گئی تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ عرب میں یہ پیشگوئی کافی مشہور ہو چکی ہے مجھے تمام واقعات فوج کے انہوں اور دیداروں کی زبانی معلوم ہوئے تھے جو یورشلیم سے تبدیل ہو کر یہاں آئے تھے مجھے ان دنوں یہ سارا قصہ ایک مزاق معلوم ہوتا تھا لیکن اب کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو جس کی نگاہیں حال کے پردوں سے آگے دیکھ سکتی ہوں تو کسرا کو جنگ کے نتائج سے خوفزدہ کر کے اسے امن کے طرف مائل کر دینا اس کا عظیم ترین موجزہ ہوگا آسم نے کہا اپنا وطن چھوڑنے سے پہلے میں نے مکہ کے نبی کے متعلق عجیب و غریب داستانیں سنی تھی لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ بنجر زمین کیسے ایسی اچھائی کو جنم دے سکتی ہے جس کے اثرات سہرائے عرب سے باہر پہنچ سکیں اگر وہاں کوئی نبی انسانیت کے لیے امن کا پیغام لے کر آیا ہو تو اہل عرب اس کے راستے میں اپنی خاندانی اور قبائلی اسبیتوں کی دیواریں کھڑی کر دیں گے رہ جاتے ہیں روم و ایران کے تاجداروں سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کسی عظیم شکست یا تباہی کے خوف سے وہ اپنی تلواریں نیاموں میں ڈالنے پر مجبور ہو جائیں یا کوئی غیر معمولی انسان انہیں امن کا راستہ دکھائے اور وہ اس کے جہو جلاب سے معروب ہو کر اس کے پیچھے چال پڑیں لیکن سرداران عرب کو کسی بترین تباہی کا خوف بھی امن کی طرف مائل نہیں کر سکتا وہ صرف کسی ایسے رہنما کو قبول کر سکتے ہیں جو انہیں امن کی بجائے ہلاکت کا راستہ دکھا سکتا ہو عرب کی سرزمین میں امن اور انسانیت کا نعرہ بلند کرنے والے نبی کو سب سے پہلے اپنے قبیلے کے ان شیوک سے نبد آزمہ ہونا پڑے گا جو مشرق و مغرب کے تمام شہنشاہوں سے کہیں زیادہ ظالم مغرور اور خود پسند ہیں پھر اگر اس کا اپنا سارا قبیلہ اس کا طرف دار بن گیا تو دوسرے تمام قبائل اس کے حامیوں کے خلاف وٹ کھڑے ہوں گے یہ صرف چھوڑنے سے قبل مکہ کے نبی کا متعلق میری معلومات صرف یہ تھیں کہ خاندانِ قریش کے چند معززین کے علاوہ اس پر ایمان لانے والے گروہ کی اکثریت انتہائی بیبس نادار اور مفلس لوگوں پر مشتمل ہے اور باقی سارا قبیلہ اس کا مزاک اڑاتا ہے اگر وہ اپنے قبیلے کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ گیا تو بھی مجھے یقین ہے کہ مکہ سے باہر اس کی آواز کسی دوسرے قبیلے کو متاثر نہیں کر سکے گی جو لوگ عرب کے حالات سے واقف ہیں وہ کسی ایسے نبی کی کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو وہاں کے قبائل کو عدل و مصحبات کا درست دیتا ہو آج دنیا کا ہر زیش اور انسان کسی نجات دہندہ کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور میں بھی کسی ایسے رہنما کا متلاشی ہوں جس کی آواز قبیلوں نسلوں اور قوموں کی سردیں پھاند سکتی ہو انسانی تاریخ کا وہ کتنا حسین دن ہوگا جب انسانوں کے درمیان ادنا و عالی گوری اور کالے آقا اور غلام کمزور اور طاقتور کا انتیاز اٹھ جائے گا کبھی کبھی میں اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید انسانیت کا نجات دہندہ آ چکا ہے لیکن عرب کے حالات جانتے ہوئے میں پورے وسوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ظلمت قدے سے کوئی روشنی نمدار نہیں ہو سکتی سین نے کہا تم جس قدر عرب کے حالات سے مایوس ہو میں اسے کہیں زیادہ ایران کے حالات سے مایوس ہوں ایران کے اوجوسی کہن ساری دنیا پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور انہیں جب معلوم ہوگا کہ میں سلح کا ایلچی بن کر کسرہ کے پاس آیا ہوں تو میرے خلاف ایک طفان کھڑا کر دیں گے تاہم میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا اگر قیسر نے میرے پاس آنے کا ارادہ تبدیل نہ کیا تو میں کسرہ کے پاس ضرور جاؤں گا مجھے یقین ہے کہ قیسر آپ کے پاس ضرور آئے گا اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ سلح کے لیے آپ کی کوشش بے نتیجہ ثابت نہیں ہوگی خیمے کے باہر کسی کے پاؤں کی آہار سنائی تھی اور پھر ایک سپاہی ہانپتہ ہوا خیمے میں داخل ہوا اور اس نے کہا جناب رومی آگئے ہیں ان کا جہاں سال سے کچھ دور ہو گیا ہے اور اب بے کشتی سال کی طرف آ رہی ہے آسم نے جلدی سے اٹھ کر سین سے کہا جناب آپ یہیں ٹھہریں میں انہیں لے کر آتا ہوں اور پھر وہ کسی توقف کے بغیر سپاہی کے ساتھ خیمے سے باہر نکل گیا